اب ایک دو بات ایسی کر دیں پاکستان کی بہتری اگلے دن میں نے دیکھا وہ یوٹیوب پہ ایک بندہ آگیا کہ جا رہا تھا وہ کہہ تھا پاکستان زندہ باغ پیچھے دوسرا جا رہا تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا زندہ باغ یہاں سے بھاغ یہ حال ہو چکا ہے زندہ باغ کہنے سے زندہ باغ ہو جانا رمضان میں آپ کو تو آئیڈیا ہوگا کہ جو دوسرے کنٹریز ہیں وہاں پہ ریلیف ملتا ہے مسلمانوں کے جی رمضان آگیا ہے قیمتیں تھوڑی کم کر دو یہاں پہ ڈبل ہو جاتی ہیں ہم کیسے یہ پاکستان میں مسلمانی طریقہ تو نہیں سا انڈیا میں چلے جائیں سوفی کم چلے جائیں بنگلہ دی چلے جائیں قیمتیں ہر چی نیچے ہیں جو کنٹریز ہیں دنیا میں وہاں پہ جو ان سے روزوں میں ریلیف دیا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ ڈبل کی پتہ کیسے چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں یہ تو بارے نشانی ہے ہم بہیمانیاں کرتے ہیں اور کیا دنیا میں مشہور ہیں بہیمانی کرنے میں انگور کا کیا ریڈ ہے انگور یہ والا سولہ سو روپے کلو انگور کھٹے ہیں سولہ سو روپے کلو انگور بہت کھٹے ہیں کیلا کس طرح ہے کیلا سارا یہاں تھا دو سو ڈیڑھ سو یہ بکرا ہے چار سو ساڑھے چار سو ڈبل کر دیا چار سو روپے درجن سموسے کا کیا ریڈ چال رہا ہے ساٹھ روے ساٹھ روے ابھی دو دن پہلے تو یہ چھوٹا سا سموز ہے ساٹھ روے دو تین دن پہلے تو یہ چالیس روے کا تھا بیٹھیں ان کو بلا لو ایڈ لیٹر کی بوتل یہ جو بوتل ہے یہ کس طرح ہے یہ ایک سو ساٹھ روے کی ہوئی سیب کس طرح ہے سیب ڈائس روے کیلو ڈائس وائٹ والے دوسرے والے کتنے کی ہیں وہ پوچھیں ساڑھے چاٹھ روے کیلو اچھا دوسرے کنٹریز اگر ہم بات کریں انڈیا کی حاصل پر بات کریں وہاں پہ ان چیزوں کا کیا ریٹ ہوگا مسلمانوں کو وہ کیسے ریلیف پوری دنیا میں مسلمانوں کو ریلیف دیا گیا کوئی بھی کنٹری لے لیں وہاں پہ چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ ڈاؤن کر دیے گئے ہیں پر پاکستان ماشاءاللہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ ریٹ اپ کر دیے گئے لوگ فل کان سے لیں گے بھائی اتنا مہنگا پہلے نوازکار دوستو اینوی نیوج انڈیا میں آپ کا سواگت ہے دوستو تو دوستو اسلام کی بنیاد پر بنا پاکستان کہتے تھے کہ اگر مسلمان کہیں سیپ رہے گا دنیا میں تو وہ پاکستان کے اندر رہے گا اب وہیں پاکستان میں مسلمانوں پہ بڑا تیچار ہوتا ہے وہاں کے مسلمان نعرہ لگاتے ہیں پاکستان جندہ باد نہیں پاکستان سے جندہ بھاج پاکستان سے پاکستانی بھاگنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پر مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے دوستو چلیئے دوستو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور میرے کیا اپینین ہے میں ویڈیو کے لاشٹ میں آپ کو بتاؤں گا روزوں سے پہلے چیزوں کا کیا ریٹ تھا آج کیا ریٹ ہے یہاں ہر چیز مہنگی ہوتی نظر آ رہی ہے کیا کہیں گے مہنگی ہوتی نہیں ہو گئی ہے روزوں میں کیوں مہنگی ہوتی ہے اللہ جانے پہ کیا بجائے پیچھے سے سپلائی جو ہے نا وہ مہنگی ہو جاتی ہے ایکچلی ان دکانداروں کا کوئی قصور نہیں جو سٹاک کرتے ہیں یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے نا ہول سیلر یہ ڈیپٹی کمیشنر صاحب ادھر نہیں جاتی تو بہت آتے ہیں ان کو ادھر جانا چاہیے ادھر کنٹرول کریں دوسرے جو کنٹریز ہیں دنیا میں وہاں پہ جو ان سے روزوں میں ریلیف دیا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ ڈبل کی مہنگی ہو جاتی ہے پتہ کیسے چلے گا کہ ہم مسلمان ہیں یہ تو ہمارے نشانی ہیں ہم بیمانیاں کرتے ہیں اور دنیا میں مشہور ہیں ہم بیمانی کرنے میں مسلمان دنیا ہم تو پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں دنیا کے جو نون مسلم ہیں میں نے پاتے ہیں کہ نہیں سچی اور پھر چلانی ہے تم نے ہم چلائیں گے ہم یوٹیوب سوشل میڈیا سے ہیں بات یہ ہے کہ یہ وہ کنٹری ہے جہاں مردے کو نکال کر ریپ کیا گیا ہے دنیا میں کسی جگہ پیسے ہوا ہے آپ انہیں شاید یہ حبر پڑی نہیں ہے میں ہمجھے پتہ ہے لیکن کس مسلمانیت کی بات کرتے ہیں آپ نہیں پھر ہم یہ کیوں کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ کنٹری ہمارے خلاف ہے اسرائیل ہمارے خلاف ہے ہم تو پھر اپنے خلاف ہوتے ہیں ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے نہیں ہیں بھائی اپنی غلطیوں کو دیکھ لو اب یہ سامنے ہے کچھا چھٹا سارا سامنے ہے کہ روزن دو دن پہلے جو ریٹ تھے آٹھ ڈبل ہو گئے ہیں بیٹا بات سنیں علامہ اقبال نے آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانی ہے تو میں نے ادھر دیکھی ہے ادھر تو حجومی ہے ہندو سان کی اگر بات کریں انڈیا کی بات کریں وہاں پہ ریٹ کم ہو ریٹ کم ہو یہ کتنا بڑا ایشو نہیں ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے مسلمان تو بنیں مسلمان تو بنیں یہ ریلیت نواز شریف تو کام دے ہو بڑے بڑے ہم کسی کا نام نہیں لیں گے اس کی بھوتنوں کی جو اگر کال ڈرینکس کی بات کریں کلہ دو دن پہلے ایک سو چاہتھ روپے درجن تھا آج چاہتھ روپے درجن ہے کوئی پوچھنے والا ہے ادھر ڈیڈ لیٹر کی بوتل یہ جو بوتل ہے یہ کس رہے ہیں یہ ایک سو ساٹھ روپے کی ہوئی یہ کمپنی ریٹس ہیں اس میں فرق آتا جو کمپنی کی بہتری کیسے آئے گی آپ بہتری نہیں آسکتی جب تک ہم حد نہیں کوئی سوچیں اس کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو حد نہیں بدلتا دیکھیں جی اگر ہم اسلام کی بات کریں تو وہاں پا بھی یہ ہے اسلام کا نام نہیں لینا چاہیے آپ کو کیوں آپ جو ہے نا اسلام کو بیچ میں نہ لیا کریں اسلام تو کوئی سو دور ہے ہم سے بیٹا کس چیز کی بات کرتے ہو آپ گمیوں چیز کی بات کرو آج کل کی بات کرو اکستان کا مطلب لا الہ مطلب کاؤدوں میں لکھا ہوئے نا آپ نے کئی نظر آتا ہے تو دکھا دے نا پہلے مجھے یہی چیزیں ہیں آپ مجھے کہیں اسلام دکھائیں تو صحیح بنا تو تھا لیکن بنایا نہیں نا ہم نے لیکن روزے وغیرہ بھی ہم رکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن جو کرنے والے کام ہے وہ نہیں کرتے روزوں میں روزہ کیا سکھاتا ہے سبر اگر یہ عوام روزہ رکھ لے فروٹ کا تو فروٹ کے ریٹس نیچے آ جائیں گے روزہ رکھ لے مرگی کا یہ ریٹس نیچے آ جائیں گے ہم تو ڈبل خریدتے ہیں کہ روزوں میں ڈبل کھاتے ہیں جیسے کبھی کھایا ہے نہیں زندگی میں روز مرگی کھاتے ہیں دیکھو بیٹا روزے کے میں نہیں اگر جان لے کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی جائز منافع جیسیز میں نظر آ رہے ہیں اسے بائی کٹ روزہ رکھ لے اس کا احد کر لیں کہ بھئی ہم نے خڑبوزے نہیں لینے یہ سوربے کلو سے تین سوربے کلو کر دی ہیں لوگوں پہ گلہ ہوا پھینکنا پڑے گا میں اگری کرتا ہوں ہنڈل پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ ہم روتے ہیں اپنے حکمرانوں پہ ہم روتے ہیں اپنی گور میڈ پہ ہماری اپنی بھی غلطی ہے سوسائٹی اگر خراب ہوتی ہے ہفتے میں کٹرول ہو جاتی ہے آپ دال روٹی پہ آ جائیں چھوڑ دیں گوش کھانا چھوڑ دیں مرگی کھانی مر جائیں گے کیا پہلے وقتوں میں لوگ لسی کے ساتھ اور مرچوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے لوگ ہیں وہ کھاتے ہیں پیزا آگیا ہے یہ آگیا ہے وہ آگیا ہے یہ چکن یہ چکن میٹ آگیا یہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنے آپ پہ نہیں دیکھتے ہم کہتے ہیں گورمنٹ نے مہنگائی کرتی ہم ہی گورمنٹ ہیں گورمنٹ کیا ہے میں اپنی دکان کا پریزیڈنٹ ہوں اپنی دکان کا پریزیڈنٹ ایسے ہی ہے یہ بتائیں آپ تو زہری بادہ بزنس کرتے ہیں اس دفعہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے کمی آئی ہے خریدداروں کی مطلب لوگ پیٹا کیسے کمی آئی ہے میں کہتے ہیں نہیں 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 لوگوں کی قوت بائنگ بہت کم ہوئی ہے بائنگ پاور کم ہوگی ہے ہر چیز شاشوں میں مانگ رہے ہیں بیچارے مسالہ یار کوئی چھوٹی پیکنگ کوئی چھوٹی پیکنگ اب لائچی کی چھوٹی پیکنگ کیا کریں چھ سازہ روپے کلو لائچی ہے بیس روپے کی لائچی دے تو پاکستان میں ہم سن رہے ہیں آٹا کے کرائیسیز ہیں لوگ آٹے کے پیچھے مار رہے ہیں مفت بانڈ رہے ہیں وہ مفت بانڈ رہے ہیں اس آٹے کی قوالیٹی آپ کو بنا ہے کیا وہ ایکسپائر گند میں ساری ایکسپائر گند میں اس کا آٹا بنایا وہ بھی ملی نہیں رہا اچھا ویسے اگر میں نے ایک قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں ریلیف کوئی نہیں دیا گیا یہ جو آٹا بانڈ رہے ہیں وہ آٹا بانڈ رہے ہیں جو فارم آوسیز میں جانوروں کو کھلایا جاتا ہے یہ وہ والا آٹا تقسیم کر رہے ہیں یہ صحیح والا جو آٹا ہے وہ تو الامام تک پہنچا ہی نہیں اور اس کے بعد جو اشیاء تھی ان کے ریڈ آسمانوں پر پنچا دی گئے ہیں اور چیک این بیلنس بالکل نہیں ہے اگر چیک این بیلنس ہو تو ریڈز کافی ڈاؤن ہو آئیں ادھر آپ اگر کیمرہ میں نہیں در آئیں اسلام علیکم کیا نام ہے امومد احمد اچھا یہ آپ کا سٹرال ہے ہاں جی اچھا یہ بتاؤ یہ کس طریقے سے ہے یہ ڈیڑھ سو روپے کلو اور وہ سٹرابری سٹرابری تین سو روپے کلو تین سو روپے کلو میں اب ہی اگر آپ کو بتاؤں کہ رمضان سٹارٹ ہونے سے ٹھیک ایک دن پہلے یہ سٹرابری دو سو روپے کلو تھی رمضان میں میں ایک سو ساٹھ روپے بھی مل رہی ہے یہ دو دن پہلے مل رہی ہے آج بھی مل رہی ہے آج بھی مل رہی ہے اچھا سیب کیس طرح ہے سیب ڈیڑھ سو روپے کلو ڈیڑھ وائٹ والے دوسرے والے کتنے کی ہیں وہ پوچھیں ساڑھے چاٹ سو روپے کلو اچھا دوسرے کنٹریز اگر ہم بات کریں انڈیا کی حاصلور پر بات کریں وہاں پہ ان چیزوں کا کیا ریٹ ہوگا مسلمانوں کو وہ کیسے ریلیف پوری دنیا میں مسلمانوں کو ریلیف دیا گیا کوئی بھی کنٹری لے لیں وہاں پہ چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ ڈاؤن کر دیے گئے ہیں پر پاکستان ما شاء اللہ وہ کنٹری ہے جہاں پہ ریٹ اپ کر دیے گئے ہیں لیکن ہم سے ایک اسلامی کنٹری بھی ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں ہمیں بڑا پیار ہے اسلام سے تو پھر رمضان سے بھی پیار ہونا چاہیے مسلمانوں سے بھی پیار ہونا چاہیے یہ زندہ قوم صرف دکھانے کے لئے ہیں ٹھیک ہے جب ماہ رمضان ایسا کوئی occasion آ جاتا ہے تو ریٹ آسمانوں پر یہ خود پہنچا دیتے ہیں یعنی کہیں نہ کہیں گلتی ہماری اپنی ہے لیکن ہم کہتے ہیں جی وہ اس کی سازش اور اس کی سازش سازش ہماری اپنی ہے انگور کا کیا ریٹ ہے انگور یہ والا یہ سولہ سو روپے کلو انگور کھٹے ہیں سولہ سو روپے کلو انگور کھٹے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ انڈیا سے بہت لوگ ہمیں دیکھتے ہیں وہاں پہ جو ریٹ ہوگا آپ کے خیال میں ہمارے سے کم ہوگا بہت کم ہوگا یا ہمارے جانسے انڈیا کو سپیسیفک نہ لیں پوری دنیا میں ریلیف دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ماہ رمضان جا بات ہے یوکے کینیڈا کل آپ ٹی وی چیک کلے نیوز سے کر لیں ٹھیک ہے اس کے اندر پوری دنیا میں دیا گیا حالی انڈیا کی بات نہ کریں پر پاکستان کے اندر چیک انڈ بیلنس سسٹم نہیں ہے اگر آج یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیز ایکٹیو ہو جائیں تو ریٹس ڈاؤن ہو جائیں آپ نے بولا انڈیا کی بات نہ کریں ہمیں پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ کیا چال رہا ہے اور یہاں پہ چال رہا ہے لیکن انڈیا کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہمارے ہی آن کا سینیریو لگ ہے تو انڈیا سے ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے یہ آپ نے کون سا ملہب آپ نے کوئی ایتھینٹک بات کی ہے کہ تین سو سال لوڈوٹ کے بہت بڑی دنیا کی پانچ ہی بڑی ایکانومی ہے یہ رپورٹ ہے کہ تین سو سوشل میڈیا پر گوگل کہنے آپ کو مل جائے گی یہی بات ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں جہاں پر دوسری چیزوں پر کمپیریزن کا بتایا جاتا ہے ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ ایکانومی ان کی تیز ہے ان کی ایکانومی بہتر ہے ہمیں بھی اپنی ایکانومی کو بہتر کرنے کی طرح بہت شکریہ اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم نہیں بات کریں گے چلیں آئے کسی اور سے بات کرتے ہیں اچھا ابھی یہاں پر جو دکاندر مجود ہیں سٹال والے مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ جو پھل ہیں ان کی کیا قیمت تھی اور آج ان کی کیا قیمت ہے السلام علیکم والیکم السلام کا نام ارشد ارشد بھائی مجھے بس سمپل سا question کا answer کرنا ہے کہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ جو سیپ تھا یہ کتنے رفعے کیجی تھا آج کتنے رفعے کیجی تھا یہ سار یہ پہلے کیجی تھا رمضان کے پہلے سو رفعے کلو پاکستان سے نکل کے کہیں باہر دیس میں چلے جائیں اور بھائی پاکستان کے بھارت کے بارے میں بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں بھارت کے مسلمان بہت اچھی طریقے سے رہ رہے ہیں اب پاکستان کے لوگ خود اپنے موں سے یہ کہہ رہے ہیں اور سویل بھائی چودری نے جب پوچھا کہ بھائی اتنی مہنگائی میں کیسے آپ سربائیب کر پا رہے ہو تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی ہم تو بلکل بھی سربائیب نہیں کر پا رہے ہیں پاکستان کے اندر ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان سے لکھر کے ہم باہر چلے جائیں کیونکہ دوستو جائر سی بات ہے جو انگور ہوتے ہیں وہ انڈیا میں ابھی چالیس روپے کلو ہے وہی انگور سولے سے روپے کلو بکرا ہے بھائی اتنا مہنگا انگور اتنے فل مہنگے اتنی سوڑی مہنگی بھائی کون کھائے گا اتنی مہنگی عام آدمی دو بکت کا بھی کھانا کھانے کے لیے ترس گیا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چل کو سبسکرائب کر دینا اور آپ کی کیا تھنکنگ ہے اس ویڈیو کو لے کر کمنٹ ورکسوں لیکن نہ نہ بھولیں تو چلیے میں ملتا ہوں اس ویڈیو میں تب تک کے لیے رام رام